ایدو لزاہ کی تیاریوں کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں سات مویش منڈیاں فال بلدیا لاہور کے زیر انتظام شاہپور کاندرہ ملتان روڈ رنگ روڈ لکھو ڈیر ایمپلوائیس کاؤپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی فیز 2 دی اے چے رہبر حلو کی ڈیفنس روڈ ہریارہ ڈرین نشات میلز دی اے چے فیز 9 حضرت عثمان غنی روڈ سگیاں اور حضرت علی روڈ سگیاں پر آرزم مویش منڈی غائم کی گئی ہے بڑی اتپر شہر میں دو لاکھ جانوروں کی آمد متوقع مویش منڈیوں میں جانوروں کو کانگو وائرس اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ لائف سٹاک متحرک جراسیم کش عدویات کے سپریے کے لیے ایک غیم قائم کر دیئے بیوپاریوں کو بغیر چارجز کھر لیاں پانی لائٹس ٹینٹس پبلک ٹوائلٹس کی سہولت فراہم کر دی سیکیورٹی کے لیے سی 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 ٹی وی کیمرے بھی نصب کے گئے ہیں ایس بی سیڈی سیڈی غزمفر علی شاہ کا مختلف معیش منڈیوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں افسران کو ہدایت دی ایس بی سیڈی کی نو سربازوں پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدا ہے شریف خاندان کے لیے ایک کے بعد ایک شکن جا چودی شگر مل کے بعد شمیم شگر مل بھی نیاب کے ریڈار پر ملک ایکاؤنٹ سیمنی لانڈرنگ کے شواہد ملے کا انکشاف مشکوک ترسلات کی جانچ کے لیے آٹھ اگز تک ریکارڈ ٹیلپ کر دیا کرتبہ چوک پر گینگ وار کا نشانہ بننے والے ارفان چننہ کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رہا مقتول تاجر انما پر ڈبل کیبن میں سوار ملزم غواش بٹ نے فائرنگ کی ارفان چننہ نے اپنے دفاع میں گولیاں بھی چلائیں واقعے کے فوری بار ڈبل کیبن اور موڈرسیکل سوار ملزمان فرار ہو گئے بچوں کو ماں یا باپ نہیں دونوں کے پیار کی ضرورت ہے ایدم برداشت کے رویے نے خاندانی سسٹم بھی برباد کر دیا بچوں کی حوالگی کے اس میں جسرس تارک سلیم شیخ ریمارس چہار کی تحویل سے خستہ حال سات بچے بازیاب کر کے ماں کے حوالے صلح کے لیے ایک اور موقع دیتے ہوئے سمات انہیں سگست تک ملتبی کر دی اور ایک سو پچاس سکوئر فوٹ سے کم رخبے پر کاروبار کرنے والوں کے لیے پینتیس ہزار سالانہ ٹیکس فکس تین سو فوٹ تک وزنس جانے والے چالے سزار ٹیکس دیں گے فکس ٹیکس میں جیولرز، ہول سیلرز، ویرہاوس، ریل سٹیٹ ایجن، بیلڈرز، ڈیویلپرز اور چین سٹورز شامل نہیں ہوں گے